ستمبر 1965 کی جنگ میں ملنے والی بھارتی میجر جنرل کی ڈائیری سے سنسنی خیز انکشافات ستمبر 1965 کی جنگ کے چودوے روز لاہور کے محاس سے ملنے والی بھارتی میجر جنرل کی ڈائیری سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے ڈائیری میں بھارتی فوج کو جنگ سے متعلق احکامات کا اندیاں دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی افواج کو اقتدار کی جنگ میں مہرے کے طور پر استعمال کیے جانے کا گناونا انکشاف سامنے آیا نئی دہلی کے سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کی ناکس کارکردگی حکومت کے لیے بڑا بہران ثابت ہوئی پاک فوج نے لاہور میں مقبول پور کے محاس پر دشمن کا حملہ پسپا کرتے ہوئے 150 بھارتی فوجی حلاق کیے جبکہ دشمن اس سے دبنے زخمی فوجی چھوڑ کر بھاگ گیا گدور کے محاس پر پاکستانی فوج نے بھارتی پوسٹ پر قبضہ کرتے ہوئے ایک بھارتی افسر اور پیتے سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا 14 ستمبر کو بھارتی فضائیہ کو مزید گیارہ جنگی تیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا جس سے بھارتی فضائیہ کے تباہ شدہ تیاروں کی تعداد اسی ہو گئی پاٹ بھارتی ٹینک تباہ ہوئے پشاور یونیورسٹی کے عرب طلبہ نے اگلے موچوں پر لڑنے کی پیشکش کی دھاکہ ترکیہ سمیت دیگر ملکوں میں بھارتی جہاریت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے انڈونیشیا کے طلبہ کی طرف سے عدویات کی فراہمی کی گئی پیٹرک سیل آف دی اوبزرف لندن نے لکھا کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاک فضائیہ کے بہادر پائلٹس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن پر برطری کو ثابت کیا